What is deep learning? Basically deep learning اب ہے کیا چیز ہمارے پاس جب بھی ہم machine learning میں learning کی بات کرتے ہیں یا پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو ہم نے دو types کی learning پر فوکس کیا بلکہ اگر میں machine learning کے علاوہ بھی بات کروں کسی بھی چیز کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اور کریں let's say میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ mobile ہے اچھا یہی چیز میں اگر اپنے بیٹے کو یا بچے کو سکھانا چاہوں کہ یہ mobile ہے اور یہ pen ہے کیا طریقہ ہو سکتا ہے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہوتی supervised ایک ہوتی unsupervised supervised سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میں اسے پہلے کہوں گا کہ یہ mobile ہے اب تم نے یاد رکھنا ہے آئندہ میں تم سے پوچھوں تو تم نے فوراں بتانا ہے کہ یہ mobile ہے similarly یہ pen ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ pen ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے unsupervised میں اسے کہوں گا یہ دونوں چیزیں پڑھی ہیں اگر کوئی نئی چیز آتی ہے میں بھی کوئی نیا mobile آتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ جو mobile ہے یا جو نئی چیز آئی ہے وہ اس کے طرح کی ہے اور اگر pen آیا تو وہ اس کے طرح کی ہے اسے کہتے ہیں unsupervised اب پہلی چیز تو make sure کرلیں کہ deep learning جو ہے وہ supervised learning ہے supervised سے مراد کیا ہے کہ learn by example جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں آپ کو یہ پہن ہے آپ کو یہ اور چیز اگر میں object لے کے آتا ہوں جیسے دوسرا میرے پاس یہ پہن پڑا ہوئے تو ان دونوں کو ملا کے آپ فوراں کہہ سکتے ہوگے یا یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے یا pen ہوگا mobile نہیں ہو سکتا deep learning is key technology behind driverless cars اب یہاں پہ میں کافی ساری applications دیکھ سکتا تھا why driverless car driverless car کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھی application ہے جس میں بہت قسم کی ہمارے پاس perceptions data کو ہم use کر سکتے ہیں perception سے مراد کیا ہوتا ہے perception سے مراد میں نے پہلے بھی term use کی ہوئی ہے کہ human جو ہے اس کی different perceptions ہوتی ہیں اس سے مراد کیا ہے vision جو ہے آنکھیں جو ہیں وہ vision کی perception کا طریقہ ہے کہ vision کیسے انسان دیکھتا ہے hands جو ہے وہ touching کا ہے محسوس کرنے کا طریقہ ہے nose جو ہے وہ سننے کا ہے air جو ہے وہ سننے کا ہے driverless car میں ہمیں کافی ساری چیزیں چاہیے ہوں گی اس سے مراد کیا ہے کہ maybe ہم اس کا کہاں کی camera لگائیں تو وہ دیکھ سکے maybe ہم اس کے ساتھ different sensors لگائیں تو وہ distance کو measure کر سکے اسی طرح بہت سارے ہمیں sensors چاہیے ہوں گے اور ابھی اس وقت کافی زیادہ research بھی ہو رہی ہے driverless car کے اوپر driverless car ایک term ہے basically vehicle بھی ہو سکتی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ once ہمارے پاس یہ within Pakistan اگر ہم بات کریں اگر ہمارے پاس یہ China کا proper چل پڑتا ہے جو Pakistan China کا economic corridor ہے تو اس کا advantage کہ ہوگا کہ وہاں پر driverless قسم کے trucks بھی چلیں گے جو لیٹسے long route کے اوپر سمان کو goods کو لے کر جا سکیں گے تو اس وقت سے ہم نے یہاں پر example دیئے کہ driverless car کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا صرف یہ نہیں کہ computer vision کے چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہوں گی for example یہاں پر کچھ لکھا ہے کہ driverless car would be able to handle or identify recognize top signs to distinguish between a pedestrian to distinguish between a pedestrian and a lamp post اسی طرح infinite چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے جو سامنے گاڑی ہے اس کی کتنی speed ہے کوئی site پر بندہ آگیا اس کا کیا حالات ہیں کوئی animal آگیا تب کیا کرنا ہے line جو ہے کس line کو follow کرنا left line کو right lane کو تو یہ سب جو ہیں deep learning useful ہوگی ہماری self driving cars کو یا driverless cars کو perform کرنا ہے ملی اچھا کیا صرف یہ audio video یا کیا یہ صرف video یا اس طرح کی senses کے لئے useful ہے answer is no deep learning جو ہے بہت زیادہ use ہو رہی ہے ہمارے voice کے لئے بھی بہت زیادہ use ہو رہی ہے biological sequencing کے لئے بھی بہت زیادہ use ہو رہی ہے text processing کے لئے بھی even اگر میں کرونا کے example ہوں جو آج کل کافی زیادہ جس نے پوری دنیا کو علاقے رکھا ہوئے کرونا کی understanding کرنے کے لئے بھی کافی زیادہ deep learning algorithms آج کل ہٹ ہیں اگر آپ کو ملے موقع اور میں suggest کروں گا کہ آپ ضرور دیکھیں کہ کرونا کو solve کرنے کے لئے اس کو understand کرنے کے لئے اس کی prediction کے لئے کیا کیا ہو سکتا ہے کچھ میں examples بڑی جلدی quote کروں گا جیسے یہ کرونا کے بارے میں آپ نے بڑا آسان کچھ عام سی چیزیں سنی ہوں گی کہ سب سے پہلے یہ ایک biological sequence ہے biological sequence سے مراد کہا ہے کہ اس کے background پہ کوئی DNA RNA کا sequence ہوگا اس sequence کو understand کرنے کے لئے کہ کون سے molecules کی binding ہوئی ہوئی ہے deep learning کے بے شمار پیپرز اس وقت آن لائن آ رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ بتاؤ گا کہ جو کرونا وائرس ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ہمارے lungs infected ہوتے ہیں اب وہ جو lungs infected ہوئے ہیں ان کو medical imaging کی techniques lungs کا جو ہمارے پاس image ہے کیا وہ pneumonia کا image ہے وہ influenza کا ہے وہ اسی طرح covid کی وجہ سے ہے اگر covid کیسے ہے تو کون سے stage پہ ہے کتنے زیادہ lungs خراب ہوئے ہیں کتنے زیادہ affected ہیں تو یہ ساری research بھی ہو رہی ہے اور یہ deep learning کے through ہو رہی ہے moving on بڑا interesting area covid کے جو آج کل چاہ رہا ہے وہ ہے drug repurposing کا drug repurposing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی disease آتی ہے تو پہلے کوئی شیئے کی جاتے کہ کیا کوئی پرانی disease ہے جو اس کے اوپر اثر کر سکتی ہے تو اگر کوئی پرانی ہمارے پاس drug ہے اور نئی disease ہے ان کے درمیان relationship دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں drug repurposing اس کے اوپر بھی deep learning بے انتہا پیپرز اس وقت موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ فلان drug فلان disease ان دونوں میں کیا relationship ہے تو ان چھوٹی سے example کے ساتھ میں آگے چلوں گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی application میں deep learning ان ہے تو کہاں کہاں وہ use ہو سکتی ہے اب ہمارے پاس question یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی subject کو پڑھنے تو ہم چیزیں define کرتے ہیں جسے کہتے ہیں scope اب یہاں پہ میں نے simple deep learning scope کو بڑا shorten سا رکھا ہے میں نے پہلے بھی research کیا ہے ورنہ ہم دوبارہ define کر سکتے ہیں کہ جب بھی problems ہو سکتے ہیں سب سے important problem ہوتا ہے اسے کہتے ہیں classification classification کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو classify کرنا کسی class کے اندر رکھنا جیسے this is a pen اب اگر اسے class کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے میں کیوں رہی لکھوں گا میں پوچھوں گا system سے tell me is this a pen or no is this a mobile or no تو system فوراں کہے گا yes یا نہیں yes یا no کہ یہ جو mobile ہے یا نہیں یہ pen ہے یا نہیں اس کو کہتے ہیں binary classification پھر میں کہہ سکتا ہوں classification کا دوسرا problem ہے جس کو multi-normal classification کہتے ہیں یہ کون سا mobile ہے is it a iphone is it a samsung mobile is it a huawei اور whatever یہ ہے multi-normal اس سے مراد ہے multiple labels میں سے ایک label لینا multi-label بھی کہتے ہیں multi-class multi-classification multi-label classification بھی کہتے ہیں multi-classification بھی کہتے ہیں multi-normal بھی کہتے ہیں and so on اچھا اسی اتنا classification کے بعد دوسری چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے ہوتی ہے regression regression کا مطلب ہوتا ہے کہ number assign کرنا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں what is my age یا میرے system سے میں کہتا ہوں کہ میرے یہ symptoms ہیں میرے face کے میری age بتاؤ تو وہ کوئی age age بتا دے گا number ہوگا میں کہتا ہوں میں نے فلا جگہ پہ گھر پر chase کرنا ہے یہ یہ parameters ہیں اب بتاؤ اس کی value کیا ہوگی price کیا ہوگی یہ ہے ہمارے پاس regression problem اسی طرح ہم نے کچھ اور problems ہو سکتے جن کو define کر سکتے جن میں کافی common آج کل covid کی بات میں نے کی تھی وہ anomaly detection میرے پاس لاکھوں قسم کے images پڑھے اور میں صرف یہ find out کرنا ہے کہ کون سے lungs کے images ہیں جن کو covid کی متاثر ہیں یہ anomaly detection کہ سارے کے سارے جو images ہیں وہ regular ہیں صرف 2 یا 3 جو ہے ان میں کو ویٹ کے لنگ کے structure change ہو ہے اس سے کہتے ہیں anomaly identification اسی طرح اور بھی کافی ساری ٹائپ ہو سکتے ہیں میں نے یہاں دوسری چیز ہوتی کرنا کس چیز کے اوپر ابھی تک جو ہمارا زیادہ فوکس رہا وہ ہے ویڈیوز کے اوپر یا امیجز کے اوپر کیا دیپ لنگ سیف امیجز ویڈیوز پہ یوز ہوتی ہے آنسر is no کہاں کھاں ہوسکتے امیجز پہ ویڈیوز پہ چیز سرچ کرنے کے لئے کچھ چیز ریٹیوز کرنے کے لئے کہیں پر بھی ہم ڈیپ لنگ کو یوز کر سکتے ہیں as for as there is some data weather classification cloud کے اوپر ہم نے کچھ چیز دیکھنی ہے چاہیے تکچول ہے چاہیے نمیرک چاہیے نومیل ہے کسی بھی قسم کا data floating point number کسی طرح بھی data ہے تو deep learning بڑی fit in ہوگی اس کے اوپر apply کر کے پھر classify کرنا ہے اسے regression کی طرف لے کے جانا ہے اس کو anomaly find out کھنی ہے whatever اچھ اب advantage کہ deep learning جو ہے کئی cases میں humans کے برا پر perform کرتی ہے اور بعض cases میں humans سے بہتر perform کرتی ہے اب یہاں پہ اس کا example کیا ہوگی اس کی example اس طرح کی کچھ ہوگی کہ ہمارے پاس بعض cases ایسے ہیں جہاں human جو differentiate نہیں کر پاتا دو چیزوں کے درمیان اس case میں deep learning out perform کر دے گی humans کو اگر آپ data data زیادہ بہتر موجود ہو اس کی examples بھی آئیں گی کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے with the time bound models to change using a large set of label data and neural network architecture that contain many layers اس کی detail with the passage of time دیکھیں گے کہ کیا ہے again why now جیسے میں نے تھوڑی دیر بہت زیادہ term use کی جاتی ہے data 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 itself useless simple لفظوں میں کب وہ استعمال ہوتا ہے جب وہ labeled annotated ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ mobile ہے اور یہ pen ہے اگر computer کو نہیں پتا یہ تو یہ useless ہے جیسے ہی میں نے اس کو label لگا میں اس کے گرد let's say point of intersection region of interest لگا جس کو ROI کہتے ہیں جس کو میں اگر اس کے گرد ایک rectangle بنا دوں اور میں کہوں کہ یہ mobile ہے اس کا use شروع ہو گیا اس کے گرد میں لگا میں کہوں یہ پہن ہے اس اتنا اس کے گرد کو میں پہنے تو اب یہ ہو گیا label data جس کو label لگا ہے اب یہ useful ہو شروع ہو گیا اچھا اب کیوں deep learning آج کل کے جو کار ہیں جو self autonomous کار ہیں جن کے لئے autonomous کار بھی کہتے ہیں self driving کار بھی کہتے ہیں ان کی development کے لئے ہمیں millions of images and thousands of hours of videos چاہیئے اس سے کرنے کے لئے ہمیں millions of images چاہیئے یا hours of hours of data چاہیئے in video format کے بہت زیادہ لمبی لمبی videos ہمیں چاہیئے جن میں اس طرح labeled data موجود صرف videos نہیں چاہیئے بلکہ label data بھی موجود ہو دیپ learning requires substantial computing power اب دوبارہ why now why now دیپ learning up دو چیز label data high performance computing اس کے لئے جو سب سے اچھی چیز آئی وہ یہ تھی کہ جو gaming technologies میں gpu ہیں ہمارے پاس graphical processing units جن کو کہتے ہیں ان کا advantage کیا ہوا کہ وہ ان میں پاس processor ہیں parallel processor ہیں جن میں multiple cores ہوتی ہیں اور parallel perform کر پہلے ہمارے پاس sequential computers ہوتے تھے یا cpu ہوتے تھے ایک نے perform کرنے دوسرا wait کھا رہا اب parallel architectures ہیں جن میں multiple core کے architecture لگے ہوتے ہیں processor لگے ہوتے ہیں وہ ایک ہی time پہ multiple کام رہے ہوتے ہیں مل کے کر رہے ہوتے ہوا high performance GPU have a parallel add-on اور کنا چاہوں گا اس وقت کافی زیادہ term کوئن کی جاری ہے جس کو کہتے ہیں neuromarfin computing neuromarfin computing ہے ہی ساری چیز پہ جو ہمارے پاس focus ہے وہ سارے ہارویر کو کم سے کم کیا جائے جو ہمارے پاس computing facilities ہیں وہ اتنی زیادہ improve کر دی جائیں کسی architecture کو use کرتے جس میں IBM کا بھی ہے ہمارے پاس انٹل والوں کے architecture موجود ہیں تو اگر ان کو چلا آکے دیکھیں تو جو چیز ہم ہفتوں میں کرتے تھے فیس دیٹیکٹر اب وہ سیکنڈ کے اندر آگئے تو اس طرف بھی کافی زیادہ research دونوں طرف چل رہی ہیں یہاں پہ کچھ میں اگزمپل دیں جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں ایرو سپیس اگر بات کریں تو اس کے اندر آپ کچھ اگر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو کیمرا ہم فیس دیکشن کی بات ہیں ہم سٹلائٹ امیجنگ کو بھی آٹومیٹ کر سکتے دیپ لننی اسی طرح اگر ہم نے کسی جگہ پہ جیو گرافکل انفرمیشن سسٹم کی بات کرنی زمین میں سے کچھ ڈگ آٹ کر لے آنا تیل کو نکال پانی کو ڈھونڈ تو سب چیزوں پہ وہ یوسفل ہے کرونا کے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے انڈسٹیل آٹومیشن کے ایکٹیوٹیز انہیں ایڈنٹیفائی کرنا وہ پراپر ڈیوٹیز کریں مشین کو جنہوں نے ہینڈل کرنا آپ پریٹرز دے رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم بات کریں تو ہم ہوم اسسسٹنس میں آڈیو پروفائلنگ میں ہر جگہ پہ یوسفل ہے آئیو ٹی کے اندر آئیو ٹی سے مراد کیا انٹرنیٹ آف تینگ سے مراد یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو آپ کر سکھیں تو یہ بہت سٹیٹ آف آف آرٹ اس پر بہت زیادہ فل سپیڈ سے فل پوٹینشل کے ساتھ کام ریسن ٹائنز میں ہو رہا ہے تو تک سٹوری شورٹ کہ دیپ دے آرہے ہیں میں نے بھی اگزمپل آپ کو دی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کے اوپر بہت زیادہ کام ہو ہے تو کوویڈ کے اگر آپ سرچ کریں گے کمپیوٹر فور ڈیپ لننگ تو آپ کے اپنی تھوڑا پیپرز ہیں بہت زیادہ پیپرز جو پیپرز puis جو پیویوٹر بہت